اسلام علیکم انویٹر کراچی سپر لیگ جس طریقے کا ٹورنیمنٹ ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے پاکستان کے پہلے سپورٹ چینل جیو سپر پر نیا نازم آباد کرکٹ اسٹیڈیم سے اور اس سپر آئی میں نسیم راجبوت جیو سپر کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے اور جس طریقے کے میچز اب تک کراچی کے مختلف علاقوں پر بننے والی تیموں کے درمیان ہو رہے ہیں اور پورا شہر ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ کرکٹ سب کے لیے حسین کی صورت میں دیکھا تو پھر وہ ٹیلنٹ بھی مل رہے اس ٹورنیمنٹ کو کہ جس کی ضرورت پاکستان کرکٹ کو ہے ایسے وقت میں جب سکول کرکٹ کالج کرکٹ اور کلپ کرکٹ بھی ایون اس لیول کی نہیں رہی ہے لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں جس طریقے سے ٹورنیمنٹس ہو رہے ہیں پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہوا ٹرکٹ کئی نہ کئی ہو رہی ہے اور اس سے ٹیلنٹ جو یہ دھرتی ہے ٹیلنٹ دیتی رہی ہے اور وہ دے رہی ہے یہ صورتحال یہاں دکھائی دیتی ہے انویٹرز کراچی سپر لیگ میں آج دو میچز کھیلے جائیں گے آج کے پہلے میچ میں بل دیا بلاسٹرز کی ٹیم سامنا کر رہی ہے گلشن ڈائگرز کا جبکہ سرجانی ایگلز کی ٹیم صدر سٹرائکرز کا سامنا کرے گی میرے ساتھ سپر آئی میں گفتگو کے لیے موجود ہیں فارمر فرس کلاس کرکٹر توفیق درمیزی اور ان کے ساتھ فارمر فرس کلاس کرکٹر اور اس ٹورنمنٹ کے ڈائریکٹر وکار کندی تینکیو وری مچ آپ دونوں صاحبان کا توفیق آپ جس طریقے سے ٹیلنٹ کی بات ہو رہی ہے اس وقت ٹیلنٹ ہینڈ پروگرام کر رہی ہیں مختلف فرنچائز تمام کی تمام چیزیں دکھائی دی رہی ہیں اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ٹورنمنٹ کئی نہ کئی بڑی سکسس ضرور ہے شاہ حسین کی صورت میں جو کل ہمیں دکھائی دیا دیکھیں ایک تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جب لاہور کلندر نے یہ چیز شروع کی اور گراس روٹ لیول سے اس پروگرام کو ظاہر ہے اورگنائز کیا تو تمام جو لوگ وہ جو کرکٹ کے لورز ہیں جو کرکٹ کو اورگنائز کرنا جانتے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی یہ چیز آئی کہ اسی طرح کے پیٹرن پہ اسی طرح کے لیول پہ ہمیں یہ ٹورنمنٹ کو کرنا چاہیے اور پھر کراچی میں ظاہر ہے کراچی کے وہ بہت سے پلیئر ایسے ہیں جو کہ ظاہر ہے دو ٹیمیں کراچی کے بنتی ہیں وہ پلیئر پورے نہیں ہل پاتے لیکن یہ وہ پلیٹ فارم ملا ہے جس میں وہ اپنی صلاحیتیں بھی دکھا سکتے ہیں اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹورنمنٹ سے بہت سے لڑکے جو ہے وہ ہائیلائٹ ہوں گے جس طرح سے کل فاس باولنگ میں انہوں نے جس طرح حسین نے پرفارم کیا ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نیکس میچ میں یہ کیا کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں کبھی بھی ایک ریدم بن جاتا ہے کوئی فنانونا ہوتا ہے جہاں پر گراؤنڈ کا جس میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینیو یہ کر سکتے ہیں اگلے میچ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا اس لیول پہ یہ باولنگ کریں گے وہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی اور اگر ان میں وہ چیزیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست کہ آج چوتھا روز روزے پانچوہ روزے اس ایوینٹ کا تو کتنی سکسیس حاصل ہوئی ہے نسیم بھائی دیکھیں شروع شروع میں تو جو پلیئر تھے فرس ٹائم ٹی وی پہ آ رہے تھے تو اسطنا یوز ٹو نہیں تھے اب ایک آدم میچ کھلنے کے بعد وہ ماحول کے اندر ڈھل گئے اور جیسا شاہو سین کی بات کی ہم نے جتنی بھی سیلیکشن کی تھی ٹیموں کہ ان کو ایک ایک مہینہ یا بیچ دن سپیشلی ان کو دیکھا گیا ہے اگر کسی کے اندر نیچرلی کوئی ایک چیز ہے یا ایک بال ایک لڑکا کر سکتا ہے تو وہ سو بالیں بھی اس ڈیریکشن میں بال پھیک سکتا ہے تو ان سونگ پہ اس کا کافی کام بھی کیا تھا اور اس نے بہت محنت کیے کوئی بھی موقع جو ہماری ٹیم کے سیلیکٹ کیے گئے لڑکے ہیں وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے بھی اچھا ہو بیکولا یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر دکھائی دیتا ہے جو ٹیلنٹ مل رہا ہے اسے سمالے بھی انور علی مجھے یاد ہے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں زبردست ان سوئنگ کرتے تھے لیکن پھر ان کی بول میں اس طریقے کی بات نہیں رہی وکار اوور آل ان پچس کے لیے پروپر تیاری اور آپ کی کوئی کمیٹی ایسی بھی ہے جو ان کو مانیٹر بھی کرتی ہے کہ کس طریقے کے ٹریک ہوں گے ایونٹ کے لیے سلسلے میں ان سے بات بھی ہوئی تھی اور ماشاءاللہ ابھی تک تو بہت اچھا کام بھی کر رہی ہے اور بہت اچھی وکٹر ہیں اور آل تیاری دکھائی دے رہی ہے مطمئن ہے آپ کی انتظامیہ کے ہاں صحیح سمٹ میں جا رہے ہیں ابھی تک تو بہت اچھا جا رہے ہیں ابھی تک بہت اچھا جا رہے ہیں توفیق اور آل نیوزرینڈ کے خلاف جس طریقے کی ایکسپیکٹیشن تھی آج ہماری کار کردے کی اس طریقے کی نہیں رہی ٹاؤز بھی ہم نے جیتا جو ہم چاہتے تھے ہم نے پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا لیکن بولرز بھی اس طریقے سے نہیں دکھائی دیئے دیکھیں ظاہر ہے وہاں کا جو ایٹموسفیر ہے تھوڑا سا ان کو پرابلم آئی ہوگی پہلے میچ کے بعد اور میں سمجھتا ہوں کہ بیٹنگ میں ظاہر ہے جس طرح سے پرفارم کیا ہے یہ اوپنر جو ہے جنہوں نے بڑی ہی ایکسٹر آرڈنریننگ کھیلی ہے فخر زمان نے وہی دلیوری والی بات ہے جو کل رات میں کہہ رہا تھا کہ آپ دلیوری سے کرکٹ کھیلیں گے آپ ظاہر ہے آپ کو ایج حاصل ہے پاکستان کو ایج حاصل ہے چیمپنز ٹروفیس کے حوالے سے بات کریں ہم اور پھر کافی عرصے پہلے ہی چلے گئے تھے وہاں پر جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں ایج حاصل ہے آج جس طریقے سے انہوں نے ٹاپ آرڈر نے بیٹنگ کیے ویلیم سن کی سینچوری تھی بہت ساری چیزیں ہم دیکھیں تو جس طریقے کے رنز بنیں دیکھیں آمیر کو بالنگ کرنی ہوگی اچھی آمیر بڑا ڈپینڈ کرتا ہے ہمارا وہ بڑا زبردست ٹرمپ کارڈ ہے اور آمیر جب اچھی بالنگ کرے گا اوپر سے آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا نئے بال کا صحیح استعمال اگر کرے گا آمیر تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت اچھے طریقے سے کم بیک کر سکتا ہے اور پھر جس طرح سے حسن علی نے بالنگ کی ہے بڑی زبردست بالنگ کی ہے حسن علی نے تو ظاہر ہے یہ پہلا میچ تھا اور پہلے میچ کے بعد ہمیں کم بیک بھی کرے گی پاکستان کے ٹیم اور بہتر طریقے سے پرفارم کرے گی ہماری نیک خواہشات ظاہر ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ نیک خواہشات اپنی جگہ پہ ایک راؤنڈ میں پرفارم کرنا ہوتا ہے وکار کو ذرا مائک دیجئے گا وکار اوورال اگر ہم دیکھتے ہیں تو بیٹنگ جس طریقے سے کلیپس کیا ابتدا میں ہی ایک اینڈ سے فخر ضرور کھڑیتے لیکن جس طریقے سے وکٹے گرتی چلی گئی تھی جس بالنگ کے خلاف ہم سائیڈ میچ کھیلے تھے یہ بالکل مختلف ہے جو ٹاپ اور ٹاپ بالنگ ہیں ان کی وہ بہت ڈینجرس ہے دیکھیں ہم میں سب سے پہلے تو ٹیم کو یوں کرنا ہوگا کہ یککہ کرنا ہوگا ہمیں کیونکہ اس طرح ہوتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں مجھے لڑکے ہی شور نہیں ہوتے کہ میں اگلے ٹور ہوگا دو سے تین ٹور میں اگلے ہوں گے نہیں تو لانگ ٹرم کی پلاننگ جو ہے اسی میں کیپٹن بھی سٹرونگ ہوتا ہے منیجمیٹ بھی سٹرونگ ہوتی اور اپنے آرڈر بھی سٹرونگ ہو جاتے ہیں تو شورٹ ٹرم کی جو پلاننگ ہے اس میں کوئی ہر کوئی اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتا تو ہمیں کرکٹ فریش مائنڈ کا کھیلے تو اس لئے ہمیں شیورٹی دینا ہوگی یا تھوڑا کانفیڈنس ہونا پڑے گا کہ ہماری ٹیم میں اور میں لانگ ٹرم تک ٹیم کا حصہ ہوں تو اس لئے میں کو یہ چیز کانفیڈنس دیتی ہے توفیق لیکن اب جو فیصلے ہو رہے ہیں زیادہ تر تو ٹیم کو کنٹینیو کیا جاتا ہے اگر لڑکا تھوڑا بہت بھی پرفارم کر دیتا ہے تو ٹیم سے نہیں ہٹاتے زیادہ تر آپ دیکھیں اگر فخر زمان کر رہے تو وہ ٹیم کے ساتھ ہی ہے یا جن لڑکوں نے پرفارم کیا وہ ٹیم کے ساتھ ہیں اگر احمد شہزاد نے پرفارم نہیں کیا تھا تو اس وجہ سے وہ ڈراؤپ ہوئے تھے لیکن وہ ابھی ڈومیسٹک میں زبردست کھیلیں دیکھیں جو اس وقت محول بنا ہوئے ٹیم کا ان کا کمبینیشن بڑا اچھا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بڑا اچھا کمبینیشن ہے اور صحیح ٹیم ہے اس وقت بیلنس ٹیم ہے اور جہاں ہار جیت کی بات ہم کریں دیکھیں ہار جیت کھیل کا ہی خصہ ہے اور وہی ٹیم ہارتی ہے جو جیتی بھی ہے تو ہار سے بھی آپ کو بہت سی چیزیں سبق سا حاصل کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہارنے کے بعد پاکستان ٹیم جب کمبیک کرے گی اور یقیناً کمبیک کرے گی پاکستان باؤنس بیک کرے گی تو پاکستان کے پاس وہ تمام ویرائیٹی تمام کرم کارڈ موجود ہیں تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ ایک بیلنس ٹیم میں ہونی چاہیے فاس بورنر بڑے اچھے ہیں پاکستان کے پاس سپنر پاکستان کے پاس بڑا زبردست ہے پھر بیٹنگ لائن اپ پاکستان کی بہت اچھی ہے اور وہ جو کلیپس ہوئی ہے بیٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں میڈل آرڈر بیٹسمنٹ وہ ہو جاتا ہے باز وقت یہ نہیں کہ ہر بار ایسا ہی ہوگا ظاہر ہے فخر زمان نے جس طریقے سے دلیری سے بیٹنگ کیا وہ ان کا جو ایک انداز ہے ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو یہ ہونا بھی چاہیے توفیق اگر ہم دیکھیں تو ضرورت دکھائی دیتی ہے آپ اس وقت جس رینکنگ میں ٹھیک ہے اوڈی آئی میں آپ نمبر ون ٹیم بھی بنے آپ کا ایک بولر ٹاپ پوزیشن پر دکھائی دے رہے وقار پاکستان کی بیٹنگ آرڈر جس طریقے سے کھلائی گئی تھی وہ ڈیسیشن سہی تا عزر علی کو شامل کیا گیا امام کی جگہ بلکل ٹھیک تھی اور پاکستان کے پاس بیٹنگ بولنگ دونوں ڈپارٹمنٹ میری نظر میں بہت اچھے اور ہمیں ہر سطح پہ ان کی اصلاف ضائع کرنی چاہیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کسی ٹیم کو ہرا نہیں سکتے بولنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی اور بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں بلکہ بولنگ ہماری بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو جس ٹیم کی بولنگ اٹیک اچھا ہوتا ہے بیٹسمن اتنی کونفیڈنٹ ہوتے ہیں اگر ہماری بولنگ کمزور ہوگی تو ظاہر ہے بیٹسمن پہ بھی ایک لمبا ٹارگیٹ کا پریشر رہتا ہے تو میرے خیال سے بلکل بیلنس ٹیم ہے ہمیں ہر سطح پہ ان کی اصلاف ضائع کرنی چاہیے بلکل اوورال ٹاس جیت کر توفیق بیٹنگ ہم نے جب کیے یا ہمیں جب بیٹنگ ملی ہے تو پھر ہم نے میچز جیتے ہیں کہ چیمپینز ٹرافی کی بات کر لیں بھارت کے خلاف فائنل میں تو ہم نے بڑا سکور کیا تھا لیکن ساؤت افریقہ کے خلاف بہت بڑا سکور نہیں کیا تھا لیکن ہم نے اس کو ڈیفائنڈ کیا تھا تو ہم مختلف تھوڑی سی مشکل کنڈیشن میں پہلے بیٹنگ کر کے جو رنز بورٹ پہ ڈال دیتے ہیں ہمارے بولرز میں ایبلیٹی اگر وہ پریشر ڈالتے ہیں تو پھر میچ کو کنٹرول کرتے ہیں بلکل ہماری بیٹنگ بیٹنگ کے حوالے سے اور بولنگ ہماری زیادہ بہتر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ صحیح انداز سے وہ بولنگ کرتے ہیں اور ہمیں چاہیے بھی یہی تھا لیکن وہاں کی کنڈیشن کیا تھی وکٹ کا بیہیوئر کیا تھا کیا فیصلہ کیا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹاؤس جیت کے پہلے بیٹنگ کرتے ہیں اور وہی ڈائی سو تین سو اگر ہم کرتے تو پھر یہ ہمارے بولرز میں وہ ایبلیٹی ہے اس کو ڈپینڈ بھی کرنا بڑا اچھا طریقے سے جانتے ہیں اور وہ جو ہمارا ایک خاصہ ہے ہمارا ہم جس طریقے سے ہم بولنگ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہی کرنا چاہیے تھا لیکن کیونکہ وہاں کی مینجمنٹ ہے وہاں کا جو ایٹموسفیر ہے اور پھر وہ گراؤن کی کنڈیشن ہے وہ دیکھ کر جو فیصلہ کیا ہوگا سرپراز دے زائرہ اس نے فیصلہ صحیح کیا ہوگا لیکن جو اوبرال دیکھا جائے پاکستان کی جو ہمیشہ سے رہی ہے کہ چیز کرنے کے لیے پاکستان کو ہمیشہ مشکلات رہی ہے تو چانس پاکستان کو یہی لینا چاہیے تھا کہ ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے تھی اور ایک بڑا ٹوٹل سیٹ کرتے اور پھر اس کے بعد بالنگ آپ جو آپ کریں گے کھل کے بالنگ کریں گے اور صحیح اندازے صحیح ایریے میں بالنگ کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا میچ ہار جیتے کا لگ چیز ہے لیکن میچ بڑا اچھا ہوتا ہے تینکیو وری مچ توفیق ترمیزی اور تینکیو وری مچ وقار کندی سپر آئی میں اتنا ہی اپسے تھوڑی دیر کے بعد آج کا پہلا میچ کھیلا جائے گا جہاں گلشن ٹائگرز نے ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ایک چھوٹا سا بریق لیرے بریق کے بعد جب ورپس آئیں گے تو آپ دیکھیں گے لائیو ایکشن